اب آپ اس مبارک سلسلے کا سولوہ حلقہ سمعت فرمائیں خیر جب ان کا وفد آیا حضور کے بعد جب قافلہ آپ نے فرمایا کہ اللہ کے بندے تم نے رجب میں لڑائی گیا اشور الحرم میں انہوں نے کہا یا رسول اللہ اللہ جانتا ہے ہم نے تو سمجھا کہ یکم شعبان ہیں آپ نے فرمایا انہی لا اکبل یہ مال غنیمت ہم نہیں قبول اشور الحرم میں کیوں لڑائی گیا اب مکہ والوں نے آدمی بھیجا اور انہوں نے فرمایا دیکھو بات سنو ہمارے صحابہ نے شعبان سمجھ کر حملہ کیا ہے لیکن کیونکہ غلطی ہو گئی ہے ہم اللہ کے نبی ہیں ہم بازر چاہتے ہیں ہم صراط مستقیم کے چلنے والے لوگ ہیں اگر ہم سے غلطی ہوگی تو ہم اپنی غلطی کا اطراف کریں انہوں نے کہا یا رسول اللہ اگر ایسی بات ہے نا تو مہربانی کریں گے کہ پھر آپ ہمارے دو بندے جو پکڑے ہوئے نا حکیم ابن قحسان اور عثمان ابن عبداللہ وہ واپس کریں حضور نے فرمایا کہ ٹھیک ہم دو بندے تمہیں واپس کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن ہمارے دو آدمی کم ہیں آٹھ میں سے چھے واپس آئے ہیں اور دو آدمی ہمارے کم ہیں ہو سکتا ہے وہ تمہارے پرائش کے کہیں ہتے چڑھ جائے اور وہ ان کو قتل کر دیں پھر ہم ان کو بدرے میں قتل کریں گے ہم نہیں چھوڑیں گے اگر وہ دو آدمی ہمارے خیریت سے واپس آگئے تو ہم تمہارے دو آدمی واپس آگئے اچھا خدا کی شان ہے کوئی دیرگو دی وہ دو آدمی آگئے صحابہ آگئے ان نے کہا ہم تو بھول گئے تھے اور ہم کسی دوسری طرف نکل گئے اور پھر مجبوری کے بعد ہمیں کوئی نہ قافلہ ملا نہ ساتھی ملے نہ پانی اور بڑی مشکل سے بارحال اب ہم پہنچ گئے حضور نے فرمایا کہ اندو کو چھوڑ دو سواری بھی دو اور بکے بھیج دو ہم اپنی دبان پر پبند جب ان کو چھوڑا ان میں سے حکیم ابن ایک احسان حاضر ہوئے ان نے کہا گیا رسول اللہ میں نے یہاں رہ کر آپ کا جمال آپ کا کمال اسلام کی صفتیں نماز عبادات ازان یہ کہا ہے میرے دل میں تو اسلام گھر کر چکا ہے مجھے تو کلمہ پڑھا نہیں یہ جاتا ہے تو جائے شدو اللہ الہہ اللہ وشدو ان محمد الرسول اللہ میں دعا پہنی جاتا عثمان ابن عبداللہ چلا گیا وہ مسلمان نہ ہوا بکے پہنچنے کے بعد وہ مر گیا اور حالت سے کفر میں یہ سارا واقعہ جو ہے یہ بھی بادل ہجرہ قدی نے بنبرا میں پہ اور اسی اصنا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت پرانی تمنہ کہ یا الہ العالمین آپ نے کبھی زبان سے نہیں کہا تھا لیکن دل میں تمنہ تھی کہ میرا اللہ مجھے ملت ابراہیم سے پیدا کیا میں ولد ابراہیم ہوں ملت ابراہیم الخلیل ہوں اور پھر بنائے ابراہیم کعبہ کا میں مکہ کا مولد ہوں اور پھر اس کعبے کی بنا میں میں اس میمار میں شریک ہوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں ہر بانی کریں کہ کبلہ بھی مجھے وہی دے دیں یہ حضور کے دل میں ایک تمنہ تھی لگے نماز بیت المقدس کی طرف پڑھتے ہیں اچھا بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنے میں بھی حضور سرکار دو جہاں جب صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے آپ تب بھی بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے تھے لیکن آپ یوں کرتے تھے کہ بین الرکنین حجر اسوعد الرکنی یمانی کے درمیان میں کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں کہ یہ کعبہ درمیان میں آ جاتا اور رخ بیت المقدس کی طرف ہو جاتا یہ کعبہ بھی درمیان میں رہ جاتا اچھا اب جب حضور مدینہ شریف چلے گیا تو اب تو کعبہ پشت میں آ گیا کیونکہ اب تو کعبہ کو آپ سامنے رکھ نہیں سکتے تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنہ جو تھی وہ بڑھ گئے اللہ نے قرآن دعا اللہ نے فرمایا میرا بدلی ہم نے دیکھ لیا تقلب وجہ کا آپ کے چیرے کا آسمان کی طرف اٹھنا اور پھر جھکنا کہ آپ کہنا تو چاہتے ہیں لیکن ڈر سے کہتے نہیں حرف زبان پہ آتے ہیں لیکن عدانی ہوتے ہیں ہم تو دیکھ رہے ہیں آپ کیا چاہتے ہیں یہ بھی ہمیں بتا ہے فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا اب ہم آپ کو پھیر رہے ہیں اس قبلے کی طرف جو آپ کا محبوب اور آپ کا پسندیدہ ہے اسی لئے محدثین مفسرین نے مسئلہ نکالا کہ اللہ نے فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً یعنی یہ پہلے قبلہ تھا اگر قبلہ نہ ہوتا اس قبلے کہنے کا کیا مطلب تھا ہم آپ کو اس قبلے کی طرف بھیر رہے ہیں جو آپ کو پسند ہے فَلْنِوَجْحَكَ شَطَرَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامِ اور پھر دیکھیں اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میرا مدنی اپنا چہرہ شَطَرَ الْقَعْبَةِ کعبے کی طرف کر لیں کتنا بڑا رحمت ہے مسجد الحرام اب اپنا رخ جو ہے مسجد الحرام کی طرف کر دو فیدہ کیا ہوا کہ اگر قابے کا حکم ہوتا ہم جہاں ملکوں میں ہوتے نماز پڑھتے جب تک این قابے میں نہ ہوتے ہماری نماز ہی نہ ہوتی لیکن اللہ نے بندوں پہ کتنا ریایت کر دی فرمایا مسجد الحرام کی طرف رخ کر لو اور مسجد الحرام کتنی بڑی ہے ادھر تنئیم ہے ادھر شمیسی ہے ادھر جئرانہ ہے ادھر عرفات ہے یہ ساری مسجد الحرام ہے اب کہیں بھی نماز پڑھیں تو کسی نہ کسی ٹکڑے کی طرف درخ ہو ہی جائے گا اب ہمیں کوئی کمپس چمپس لگانے کی کوئی آسمان کے سورج جو ٹھونٹنے کی کوئی سائد ہے با دیکھا ابتاد ہے ابھی جیہد ہے با جیہد ہے کافی ہے کسی نہ آگے کی طرف اسی اتنے بڑے شہر کی طرف تو کسی نہ کسی جگہ درخ ہو ہی جائے گا تو یہ ماں کیا جو ہے یہ بھی ہجرت کے بعد بدین منفرہ میں نازل ہوا اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے بڑا واقعہ عظیمہ آنے والا ہے اور خدا کی شانی ہے گروزیں بھی ہیں رمضان المبارک کا مہینہ بھی ہے اللہ نے جیہاد کا حکم بھی نہ دو جیہاد بھی فرد ہوگی این رمضان اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب جیہاد فرد ہو گیا تو اب حضور اسی فکر میں حضور کو پتہ چلا کہ قلعش مکہ کا کافلہ جائے اور بہت بڑا کافلہ حضور نے فرمایا آپ نے آدمی بھیجے کہ بھئی تلاش کرو پتہ کرو خبر حاصل کرو کہ واقعہ تر کوئی کافلہ ہے اور ادھر دیکھو اللہ کی شان کے عاتقہ بنت عبد المطلب یہ حضرت عباس کی بہن عبد المطلب کی بیٹی ہے اس نے ایک خواب دیکھا مکہ میں کہ ایک آدمی آتا ہے اور وہ آنے کے بعد جب تواف والی جگہ پر حجرِ اسود کے سامنے آتا ہے وہ کہتا ہے یا آل غدر یا آل غدر کمو الى مذارئکم بعد سلاس کہتا ہے کہ اے دو خبازو اے غدارو اپنے مرنے کی جگہ کے لئے تیار ہو جاؤتی ہیں ان کے بعد فاطقہ کہتی ہے کہ میں یہ اس کی آواز سن رہی ہوں چیخ رہا ہے خاب میں پھر وہ جاتا ہے صفا کی بہاڑی پہ کھڑا ہو گئے پھر وہی آواز لگا دے یا آل غدر یا آل غدر ہو دو خبالو تیار ہو جاؤ لوگ ہیں کہ جمع ہوتے جا رہے ہیں جمع ہوتے جا رہے ہیں وہ چیخ رہے ہیں چیخ رہے ہیں اس کے بعد وہ جا کہ جبل ابھی کبیس میں چڑ جاتا ہے ابھی کبیس میں چڑھنے کے بعد بھی وہی آواز لگاتا ہے کہ یا آل غدر اے دو خبالو پیار ہو جاؤ تین دن کے بعد اور اس کے بعد وہ ایک پتھر اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے وہ پتھر پھینکتا ہے وہ پتھر ریضہ ریضہ ہو جاتا ہے اور ہر کرچی کے گھر میں گلتا ہے ہر قریش والے گھر میں اس کا ذرہ کوئی نہ کوئی پہنچا خواب دیکھا عجیب خواب تھا کہتی ہے کہ میں ڈر گئی اور میں نے صبح سوچا کہ اور کسی کو نہیں بتا دی کہ وہ اپنے بھائی عباس کو بتا دی عباس کو بتا دی اس نے کہا کہ آتے کھا بات سو کہ خواب بڑا اہم بھی ہے اور خطرناک لا تخبریہ حدن کسی اور کو نہ بتا دی کہیں ایسا نہ ہو کہ خواب سچا ہو جائے تب بھی مشکل اور اگر جوٹا ہو جائے تو ہمارے لئے ایک مشکل بن جائے لیکن عباس کہتی ہیں کہ میں نے کوشش کی کہ اپنی بین کو دروک دیا لیکن میں نے ولید ابن اطبا میرا دوست تھا اس کو میں نے بتا دیا کہ یاد میری بین ایسے خواب دیکھا اچھا ولید نے جا کے باپ کو بتا دیا اطبا کو اب بات کہاں چکتی ہے کسی لیے سمجدار آدمی کہتے ہیں نا کہ جب تم کسی کو اپنا راز دو اور اس کے بعد اس سے مطالبہ کرو کہ بھائی کسی سے بات نہ کہنا تو یہ سب سے بڑی بے وقوف کیا کہ تم خود تو رکھ نہیں سکے اس سے کیسے مطالبہ کر رہے ہو انہیں کہا کہ یہ سب سے بڑا احمقوں کی علامت ہے کہ جو اپنا راز کسی کو بتلانے کے بعد اس سے مطالبہ کرے کہ تم کسی کو نہ بتانا وہ بے وقوف تم نے خود بتا دیا ہے تو وہ کیسے رکھے گا اب اطبا کو پتہ چل گیا حضرت عباس کہتی ہیں اس وقت خیر مسلمان نہیں تھے نا تو کہتی ہیں کہ عجیب بات ہوئی کہ میں تواف کر رہا تھا کہ میں نے دیکھا کہ ابھی جہل اور بڑے بڑے سنادی بڑے بڑے روسا قریش سارے دار و ندوہ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ابھی جہل نے آدمی دوڑایا خود نے کہا کہ جب تم تواف سے فارغ ہو جاؤ فاتح علینا بجلس مانا تم ہمارے پاس آؤ بڑی اہم بات ہے مشورہ کا حضر عباس فرماتے ہیں میں نے تواف ختم کیا تواف ختم کرنے کے بعد میں وہاں گیا دیکھا تو بڑے بڑے کٹھے ہیں اور سب میرے اسی بہن کے خواب پر بحث ہو رہی ہے اور ابو جال نے مجھے کہا کہ یا عباس عجیب بات ہے یا تم میں تو بڑے بڑے نبی پیدا ہو رہے ہیں پہلے بھی تمہارے خاندان عبدالبطلب میں ایک نبی پیدا ہوا اب ایک عورت بھی نبی ابن پیدا ہو گئی پہلے تم کہتے تھے محمد مصطفیٰ پر ایمان لے آؤ اب جناب وہ تو مدینہ چلے گئے لیکن اب تمہارے خاندان میں ایک عورت بھی نبی سنائے بن گئی عباس کہتے ہیں کون نبی بن گئی کیا ہوگی تمہاری بین آتکہ نے کیا کہا ہے کتنی دن کے بعد برنے کے لیے تیار ہو جاؤ اور برنے کے لیے تیار ہو جاؤ اور یا آلال غدر اور ہم غدر والے ہیں ہم گکھے والے ہیں کیا ہے کیسے خبریں دے رہی ہے کیسے خواب بتا رہی ہے نے کہا مجھے تو پتہ نہیں کہتے ہیں ہمیں بلکل کر گیا نے کہا مجھے تو پتہ نہیں بین نے خواب دیکھا ہے نہیں دیکھا ہے کوئی نے کہا کمال کی بات ہے تمہاری بین کا خواب ہے اور ہمارے پاس پہنچ گیا ہے اور تمہارے پاس نہیں پہنچ گیا ہے میں نے کہا ہوگا بھر مجھے نہیں پتا ابو جہل بڑا کھانیا آدمی تھا دشمنان اسلام ایسے ظاہری معاملات میں تو بڑے دانا ہوتے ہیں تو اس نے کہا کہ دیکھو ابباظ مجھے پتا ہے کہ تمہیں علم ہے تمہیں علم ہے اور تم چھپا رہے ہیں لیکن یاد دکھو تین دن کے اندر اندر اگر کوئی واقعہ پیش نہ آیا تو میں پھر تمہارا پورے عرب میں جلوس نکالوں گا کہ اکذب البیت یہ سب سے جھوٹا گھر ہے نعوذ باللہ عرب کے اندر جیسی ایسی خبریں ہمیں دیتے ہیں اور میں پھر اشتحال بن گے پورے عرب قبائل میں گھنڈوں گا اور تلاش کروں گا اور پھلوں گا اور نعوذ باللہ تم لوگوں میں رسوا کر دوں گا میں نے کہا ابو جہل جو کچھ تمہیں برضی کرنا ہے کرتے رہنا مجھے نہیں پتا کہ آتکانے خواب دیکھا ہے ابو جہل نے کہا کہ دیکھو جی حجیب حجیب بات ہے حجیب حجیب خواب دکھائے جا رہے ہیں ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے سواروں نے یا نساروں نے اطلاع بھی کہ یا رسول اللہ کافلہ آ رہا ہے شام سے اور ابو سفیان کی قیادت میں ہے اور ایک ہزار اونٹ پر وہ کافلہ مجھے ہیں اصل وجہ کیا تھی کہ پہلے تو کافلے ہوتے تھے نا ایک آدمی تھے ایک بڑے تاجر نے مال منگالی یہ کافلہ حصہ تھا کہ جس میں قریش مکہ سب نے مل کے پیسہ ڈالا ہوا تھا تمام مکہ کے سرداروں کا اس میں پیسہ تھا کسی کا زیادہ کسی کا تھوڑا کسی کا تھوڑا انہیں کہا کہ کیا یا رو تھوڑا تھوڑا مگواتے ہو ایک ہی تفاہ کافلہ مگال وہ سب کا مال کٹھا آجائے ہر قبیلے کے نوکر ساتھ ہوں گے پہرے والے زیادہ ہوں گے لشکر زیادہ ہوگا قوت زیادہ ہوگی اور جب ہم زیادہ مال خریدیں گے تو میں سستا بھی ملے گا اس لئے یہ بہت بڑا عظیم کافلہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جو تھے وہ خبر میں کیا گیا صبح کافلہ شام سے چل پڑا ہے پھلا مقام پہ وہ پہنچ چکا ہے اور اتنے دنوں کے بعد جو ہے وہ تقریبا تقریبا مدینہ پاک کے قریب سے گزرے گا اچھا ابو سفیان جو تھا وہ اپنے کافلے کو چھوڑ کر کبھی کبھی آگے دس دس بیس پیت چاس پچاس میل کبھی اپنا اونٹ دوڑا کے آگے نکل جاتا تھا اسے بھی خوف تھا کہ کہیں ہم پر حملہ نہ ہو جائے وہ بھی خبر لگانے کے لئے بھی کہیں کوئی جائش کوئی لشکر کوئی آدمی کوئی فوج چپی ہوئی تو نہیں کیونکہ ایک ہزار اونٹوں کا کافلہ آ رہا ہے کافلے کو سلامتی کے ساتھ کنارے پر لے جانا کوئی بداک تو نہیں ہوتی تھی سردار کی دمیداری تھی ابو سفیان اسی زمن میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک کونے پہ گزرا تو وہاں دو لڑکیاں جاریتان دو لڑکیاں جاتی ہیں وہ بیٹھی آپس میں لڑے ہی تھی وہ کہتی تھی تم نے میرا حال گائب کر دیا اور تم نے میرا حال کرالیا وہ کہتی کیوں مرتی ہو کافلہ گزرے گا تو میں تمہیں اور خرید کر کے دے دوں بیٹھی بیٹھی باتیں کر رہی ابو سفیان نے وہاں جا کے اپنی سواری روکی ان سے پانی مانگا پانی پیا اور ان سے کہا کہ تم لوگ کیسے بچیاں کافلے کی بات کر رہے ہیں کس کافلے کی بات کر رہی ہے تم کہ کافلہ گزرے گا اور پھر ہم خریدیں گے میں کہا ہماری بچیاں آپس میں بہنیں ہم سیلی آئیں اور اس کا کوئی ہار مشرق گم ہو گیا دیپکی خریدی تو میں نے کہا کہ جب یہاں سے کافلہ گزرے گا تو ہم ہار خرید رہیں گے آپ کو دے دیں گے تو نے کہا تمہیں کیا پتا کہ کافلہ گزرے گا تو نے کہا یہاں دو آدمی بیٹھے تھے اونٹ اونپر آپس میں بات کر رہے تھے ہماری سن رہے تھے ہم سے انہوں نے کوئی بات نہیں کوں کہہ رہے تھے کافلہ کوئی آرہا اب دیکھو ابو سفیان کتنا ذہین اور ذکی کہتا ہے کہ اچھا وہ آدمی اس چیز پر سوار تھے اونٹ اوپر انہوں نے کہاں بٹھائے تھے انہوں نے کہاں بٹھائے تھے اس کے نیچے اونٹ بیٹھے تھے اور یہ ساتھ والے درست کے نیچے وہ بیٹھے ہوئے آرام کیا پانی ہم سے لیا پانی پیا وہاں کچھ کھایا پیا اس کے بعد جو تھے وہ چلے گئے ابو سفیان سیدھا اس جگہ آیا وہاں آگے فَأَخَدَ بَعْرَةً مِنَ الْعَبَائِرِ اس نے اونٹ کی مینگنی جو تھی نیچے پڑی تھی تو وہ اٹھائی اس کو جو کھولا اس میں اپنا خجور کی اٹھ لیا میری لگا کہ ہاں رجلان من المدینہ اور تو کوئی ایسا قبیلہ نہیں جو اپنے اونٹ کو خجور کھلاتا ہو یا خجور کی گھٹلیاں کھلاتا ہو یہ صرف مدینہ والوں کے پاس ہے خجوریں ان کے پاس دیا دائیں اور کسی کے پاس خجور اتنی نہیں ہے کہ وہ گھٹلیاں کھلاتا ہو اونٹوں کو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ کے مسلمان ہمارے تاقم ابو سفیان جناب خبرائے درا کہ بھئی اتنا بڑے کافلے کے ذمہ داری ہے تو اس نے ان کا ایک شخص تھا جس کا نام تھا دم دم اس کو جناب بھیجا کہ تم بھاگو اور مکہ والوں کو اتنا کرو کہ فوراں میری مدد کے لیے نشکر بھیجیں میرا کافلہ خطرے میں آگئے زندگی باقی تو بات باقی بسلام علیکم برحمت اللہ وبرکاتہ براظرانی اسلام واجب الاحترام مزرگ و دوست و عزیز نوجوان سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے میں سلسلہ دروس میں اللہ تبارک و تعالی کی انہائت خضل کرم انت و احسان سے ہم نے ابتدائے ولادت بیست شباب نبوت معارضہ کفار سبات استقامت حجرت حتیٰ کہ ہم اس مقام پہ پہنچے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو سفیان کے قافلے کی کلاش میں حدین منورہ سے روانا جو بعد میں غزوہ ہے بدر کا سبب بنا اور یہ غزوہ بدر جو ہے اسلام میں سب سے پہلا جس میں حضور سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک ہوئے اور یہ غزوہ بدر جو ہے گویا اس کی تختیب جو تھی یعنی جسے آپ پلاننگ کہتے ہیں ایسے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے اللہ نے خود کی بسے تو ہر چیز ان لانگے حکم سے لیکن ایک فرق ایک جیسے ہوتی ہے اسباب کے ماتھا اور ایک ہوتی ہے کہ نہیں نہیں اسباب کے بغیر خود قدرت خود کر دیتی اس کو کہتے ہیں ما فوق الاسباب مصطلحات علماء میں دو لفظ ہوتے ہیں ایک ہوتے ہیں ما تحت الاسباب اور ایک ہوتے ہیں ما فوق الاسباب اور یہی وہ بنیادی فرق ہے جس کی وجہ سے بہت سارے بھائی جو ہیں ہمارے اللہ سب کی دائیت کے فیصل کریں وہ بچارے عقیدے میں گمراہ ہو جاتے ہیں وہ یہ ما تحت الاسباب اور ما فوق الاسباب کا فرق نہیں کر سکتے مثلاً ایک اللہ کے ولی کے ہاتھ پہ کرامت دیکھی ایک پیغمبر کے ہاتھ پہ موجزہ دیکھا کہ مردہ زندہ ہو گیا اور ایک ولی کے ہاتھ پہ کرامت دیکھی کہ انہوں نے دعا کی تو مردہ زندہ ہو گیا انہوں نے توجہ کی تو فوراں قائع پلٹ گئی تو لوگ دھوکے میں آ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے اگر خدا بھی کرتا ہے تو یہ بھی تو کر لیتے ہیں خدا بھی کر سکتا ہے تو یہ اللہ والے بھی تو کر سکتے ہیں فرق صرف اتنا ہو گیا کہ اللہ پاک یہ کام خود کر لیتے ہیں اور مزرگوں کو اللہ نے پاورز دی منتقل کر دی ہیں یہ ان کو اختیارات دے دیے ہیں کہ وہ جو چاہیں کر لیں بس فرق اتائی اور ذاتی کا ہے تو یہی اصل میں وہ دھوکہ ہے کہ اللہ کی قدرت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی اسباب کا بابند اور مہتاج نہیں وہ چاہے تو بغیر اسباب کے اور چاہے تو اسباب خود پیدا کرتے ہیں تو وہ تو مافوق الاسباب قدرت رکھتا ہے اور بندے جو ہیں ان کے پاس اگر کوئی چیز ہے تو بات اتائی اسباب ہوتی ہے کہ اللہ کے حکم سے دعا ہو گئی ان کو اللہ نے اجازت دے دی اور خرق عادت کا ظہور اٹھ کے ہاتھوں پہ ہو گیا یا ہم نے مثلا جدید ٹیکنالوجی سے جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ ٹیلی فون کر رہے ہیں آپ ایک ملک سے دوسرے ملک تک کوئی ستار نہیں کوئی بات نہیں سیدھا سٹلائٹ سے رابطہ ہے اب فوٹو بھی دیکھ رہے ہیں بات بھی کر رہے ہیں ان کا معافہ اصباب جیسے کوئی تابعہ نہیں اگر وہ سیٹ آپ حالی دار رہے ہیں تو آپ بات نہیں کر سکتے اس سیٹ میں صرف چپ نکال لیں تب بات نہیں کر سکتے اس سیٹ میں بیٹری لو ہو جائے تب بات نہیں کر سکتے تو یہ تو اسباب کتاب جی اس کا قدرت یا موجد یا کرامت یا اللہ کی داکت سے کیا تعلق ہے یہ ہی وہ دوخہ ہے بنیادی طور پر جو بہت سارے لوگ ان کو لگتا ہے اور وہ پھر یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر بھی مختار ہوتے ہیں اور نبی بھی مختار ہوتے ہیں جیسے روافظ شیعہ وہ کہتے ہیں ایمہ وہ بھی مختار ہوتے ہیں جو چاہیں جب چاہیں جو چاہیں کر دیں تو بارحال جنگ بدر اور غزوہ بدر پہ جب آپ نظر ڈالیں گے تو ایسے ملوم ہوتا ہے کہ جیسے اللہ نے اس کی ساری تختیر خود بدوہ ہے جس میں اللہ کے ملائکہ آسم اور صرف اترے نہیں بلکہ جنگ اور کسی غزوہ تو اس کے اسباب جو تھے وہ یہ تھے جہاں تک مجھے یاد ہے ہم نے بات چھوڑی تھی کہ ابو سفیان ایک کافلہ لے کر شام سا اور یہ کافلہ اتنا اہم تھا کہ اس میں تمام رؤساء قریش کے جو بڑے بڑے رئیس سنادی تھے ان سب کا پیسہ لگا ہو پہلے تو کبھی کافلے ہوتے تھے نا ولید ابن مغیرہ کا الگ آ گیا عامر زمری کا الگ آ گیا ابو سفیان کا الگ آ گیا ابی جہل ابن ہشام کا الگ آ گیا لیکن یہ پہلا موقع تھا جس میں ان لوگوں نے بیٹھ کے ایک پلاننگ کی تھی کہ آرام رہدہ رہدہ جو مال مگواتے ہیں یہ کیا بات کہ انہا ہم اپنے سرمایے کو اکٹھا کر کے ایک بڑا بزرس کریں جب ہم بڑی چیزیں زیادہ کونٹیٹی میں خرید دیں گے تو میں فیدہ ہوگا تو یہاں آگر ہر آدمی اپنے سرمایے کے مطابق مال تقسیم کر اس پہ قریش مختفق ہو گئے اور راضی ہو گئے اور انہوں نے سارا سرمایہ دے کر ابو صفیان کو بھیجا کہ تم جا کر یہ مال لے آؤ ایک ہزار اونٹ پہ تجارت کا مال لدہ ہوا تھا آپ خود اداد رگا لیں کہ کتنا بڑا قافل یعنی اس زمانے آج تو ایک جہاز بھی آج تو ایک ہزار اونٹ سے زیادہ مال لے کہا جائے گا آج تو وہ بات نہیں ہے سوال یہ ہوتا ہے کہ اس دور میں جس دور کی ہم بات کر رہے ہیں چودہ سو سال پہلے تو اس وقت کے عید بار سے بہت بڑا کافل تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر ملی تو آپ نے بھی اعلان کر دی یہ بھی کافر ہیں دشمن ہیں دشمن کے لیے تو ہر قسم کا ہر بار اور ہر قسم کا قتال جو ہے جائز ہے اسی لئے مستشرقین جو ہیں آداء اسلام خاص طور پہ یہودی اور اس کے بعد مسرانی اور اسی طرح ہندو انہوں نے اس بات کو بھی بڑا اچھالا اور دیکھو جی مسلمان تو نعوذ بلہ لٹے رہی ہیں کافلہ لٹنے ہی تو جا رہے دیکھے جی مسلمانوں کی اپنی کتابوں میں پڑھ لیں انہوں کے قرآن میں پڑھ لیں وہ تو قابلہ لٹنے جا رہے تو مسلمانوں کا وہ کہتے ہیں کیا کیا ہے وہ کہتے ہیں مسلمانوں کا تو کام یہی ہے کہ یہ ویشی قومیں ہیں یہ قزاق ہیں یہ بحری قزاق ہیں بری قزاق ہیں جا کے ڈالتے ہیں لوگوں کے مال لٹ لیتے ہیں چار چار عورتیں سو سو لنڈیاں گھر میں رکھ لیتے ہیں اور گوش کھاتے ہیں ان کا کام کیا ہے ان کا کام تو یہی ہے اسی لئے آپ نے دیکھا ہے کہ پوری دنیا میں داشت گرد داشت گرد داشت گرد کی ایک ایسی گردان ہے کہ کوئی دنیا کا جائنل کھول لیں سب پہ ایک بات مسلمان بڑا داشت بڑا خط ہو یہ تو بڑا بہت خط ہے اور اگر مسلمان کی داڑی ہو تو اور خط ہو تو پھر بہت بڑا خط ہو یعنی آپ حیران ہو کہ آپ نے دنیا میں کبھی ایسی منطق پڑی ہے کہ اگر ایک ملک دوسرے ملک بغیر اجازت کے مزائلوں کی برسات کر دے وہ انصاف اور ایک آدمی اٹھ کے ان کے دو بندے مار دے وہ داشت کر دے اور پورے مسلمان دنیا میں داشت کر دے کسوپو میں شیشان میں سربیہ میں کشمیر میں کسی جگہ آپ دے اگر مسلمانوں کا خون بہایا جائے ان کے خون سے ہولی کھیلی جائے ان کی عزتیں اور عصمتیں نیلام کی جائیں حوج کے جوان گھروں میں اٹھ کے نوجوان بچیوں کے ساتھ گینگ ریپ کریں تو کوئی بات نہیں اور کوئی مسلمان بچارہ ادھر سے ادھر سے مانگے تانگے سے کو بندوق لے کر یہ لے کر ان کا مقابلہ کرے کہ بھئی اب عزت ہی نہیں رہی جو ٹھیک مر جاؤ بھئی جب میری ماں بہن کی عزت میں سامنے لوٹی گئی ہے میرے زندہ رہنے کا کیا مر جاؤ بڑی طاقت ہے ہم اس کو شکست نہیں دے سکتے اپنی جان تو دے سکتے اس سے تو کوئی رکا وہ داشت کرتے بہت بڑا داشت دیکھو جی اور مسلمان وہاں اچھا جو ان کو پیسے وہ بھی داشت کرتے پیسے دیتے ان کو تم اگر چھ لاک باقیدہ کافروں کی مسلح فوج رکھے ان کے گھروں میں ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ ڈالو تم تو امن کر رہے ہوں اور کوئی آدمی اپنی بیٹی بہن بیعہ کی عزت و عصبت کے لیے خود دیکھ لیں کہ خیرد کا نام جنوں رکھ دیا اور جنوں کا نام خیرد جو چاہے تیرا حسن کرش مساز کرے کیونکہ طاقت ہے اپنے پاس اچھا اور جناب اگر کوئی آدمی کوئی مسلمان کسی پاسپورٹ کے مسئلے میں کسی معاملے میں پکڑ جائے پوری دنیا کے چینل کھل جائیں اور اپنے پندرہ ہزار پاسپورٹ کل میں پڑھ رہا تھا کہ ایک سٹیٹ سے ایک سال میں چوری ہو مسلمانوں کے علاقے میں اگر کسی کی کوئی بٹوہ بھی چوری ہو جائے نا وہ چینل پہ آ جائے گا ان کے ملک میں آپ جائیں گے ایرپورٹ پر زبردستی ہاتھ سے بریف کے چھین لیتے ہاتھ سے وہاں کوئی نہیں گلتا وہاں بلکو ٹھیک ہے سر بلکو ٹھیک ہے سب ٹھیک ہے کوئی بات نہیں یہاں ہمارے ایرپورٹ پر اگر ایک جہاز کے لیے کچھ یعنی ایک گھنٹہ لگ جائے ڈیڑھ گھنٹہ لگ جائے چیخ ناشی جائیں گے کہیں گے یار کیا بدول ہو گئے جی چاہے بٹے رہتے ہیں اترا بڑھتے رہتے ہیں پڑھنا نہیں آتا دیکھو نہیں وہ دیکھنی رہے تھے آپ کیسے ہاتھ مارا تھا کمپیوٹر پہ اور ان کے ایرپورٹ پہ اتریں آپ لائموں میں پھرتے پھرتے تین گھنٹے زلیل ہو جائیں لیکن وہ سفید چمڑی ہے بولیں گے نہیں کی نظروں میں یعنی اس قدر ظلم اور انصاف کا کوئی درمیان میں حد فاصل بھی نہ رہے اور حق کا باطل میں امتیاد ہی نہ رہے تو آدمی کسی کو کیا سمجھ بڑا چیخت ہیں کہ جی حضور پاک اللہ کے نبی وہ تو قافلہ لوٹنے جا رہے تھے نعوذ بللہ لٹے رہے یہ نہیں سوچتے کہ جن کو بکے سے نکالا گیا جن کے مال چھین لیے گئے جن کے گھر چھین لیے گئے جن کے بچے چھین لیے گئے جن کی اولادیں چھین لی گئیں اور جو ہجرت پہ مجبور ہو گئے کبھی حبشے کی طرف کبھی مدینہ منورہ کی طرف جنہیں انگاروں پہ لوٹایا گیا جنہیں سولیوں پہ لٹکایا گیا وہ تو ہیں ان کا کافلہ نہیں لوٹنا چاہیئے تھا تو سلمان کافلہ لوٹ رہا ہے حالانکہ یہ تو ایک انصاف ہے عقل حتیٰ کہ آج بھی ہمارے فقہ کے فتوہ ہے کہ مثال کے طور پر آپ ایک کمپنی میں کام کرتے ہیں اس کمپنی نے آپ کے نجائز تنخواہ میں سے مثال کے طور پر ایک تو لے لیں آپ بغیر بچھو وہ تو تمہارا حق وہ تو تمہارا مال ہے تو اپنا لے رہے تو اگر مسلمان یہ سوچ کر کہ ان کے کوافلے ہیں اور سب سے بڑی چیز آدمی کی اقتصاد پر ضرب ماری جائے تاکہ مکہ والے کمزور ہوں اور ہمیں کوئی بدلہ ملے ہمارے پاس بھی طاقت بنے ہمارے پاس بھی قوت بنے جس میں کون سا ڈاکہ تھا بھئی یہ کہاں سے لٹیرہ پنت تو بہرحال حضور صلی اللہ سلم آپ نے اعلان کر دیا کہ ابھی صفیان کا کافلہ جا رہا ہے جو نکلنا چاہتے ہوں اپنی خوشی سے میرے ساتھ چلیں جو نہ چاہیں تو تقریبا تین سو تیرہ اور بعد روایات میں ہے کہ تین سو چودہ آدمی حضور کے ساتھ روانہ ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں چل رہے ہیں اور بلکل قسم پرسی کا عالم ہے کوئی جنگ کا تو کوئی ارادہ ہی نہیں تھا لہے یہ نا گھوڑے ہیں نا اونٹ ہیں بس گزارے کی باتیں ہیں نہ تلوارے ہیں نہ ذرہ بند ہیں نہ ڈھال ہیں یعنی بعض صحابہ کے پاہوں میں چوتا بھی نہیں فیدل چل تلاج کرتے کرتے ابو سفیان کو بھی ڈر تھا کہ ہم مدیشام کے آجتے تھے نا مدینہ کے راستے سے کہ ہم مدینہ منبرہ کے حدود سے گزر رہے لازمی بات ہے کہ مسلمان تو ہمارے خیر خواہ دعائی نہیں نہ ہم ان کے خیر خواہ ہیں دشمن کو تو حق ہے تو کہ ایسا نہ ہو کہ ہمارا کافرہ لٹکے آئے تو وہ بھی اپنے آدمی دوڑا کے آگے آگے خبریں لیتا تھا پانچ پانچ دس ہم نے سمجھا کوئی نہیں انہیں کہ اچھا وہ کس پہ سوار تھے انہیں کہ اونٹ کہا بٹھائے تھے انہیں کہ انہیں جا کہ اونٹ کے گوبر کو جو دیکھا تو اس میں کھٹلی ملی یہ لازمان مدینہ منورہ کے لوگ ہیں جو اونٹ کو گٹلی ہیں جو صرف وہی کھلا سکتے ہیں اور کوئی عرب ایسا نہیں جو اونٹ کو گٹلی کھلاتا ہو تو ساب ظاہر ہے کہ مدینہ سے ہمارا تاقب ہو رہا ہے ابو سفیان نے ایک شخص تھا جس کا نام تھا دم دم اس کو کہا کہ تم فوراً تیز رفتار اونٹ لے لو اور اس تیز رفتاری کے ساتھ فاصلہ تیغرو اور پہنچو مکہ مکرمہ خبر کرو کہ میرا کافلہ خطرے میں آگیا لازم مکہ والے فوراً وہاں سے رشکر بھیجئے فوج بھیجئے مدد بھیجئے تاکہ کافلے کو امانت و حفاظت کے ساتھ لے جا سکیں لیکن تم نے ایسا اونٹ لینا ہے اور سفر میں کہیں آرام نہیں بڑے بڑے عجیب قسم کے اونٹ ہوتے اب بھی ہمارے سہرہ میں آپ کے ہاں اندوستان راجستان میں ہمارے سندھ کے سہرہوں میں اسی طرح پنجاب کے سہرہوں میں اب بھی وہ اونٹوں کی عجیب عجیب نسلیں ملتی ہیں میں نے خود دیکھا ہے اور روپے سفر بھی کیا ہے تو ایک آدمی نے مجھے بتایا کہ یہ اونٹ کو آپ دیکھ رہے ہیں ہم آپ کے لئے ہیں کہ آپ شوق سے سواری کریں تو نے کہا جناب اس اونٹ کی عادت یہ ہے کہ جب ہم سفر کرتے ہیں نا تو یہ جب ناک سے ناس کھینچتا ہے تو ہمیں اندادہ ہو جاتا ہے کہ سو میل کا فاصلہ کر چکا ہے سو میل کے بعد تو یہ صرف ناس کھینچتا ہے اور جلنے کا یہ علم ہے کہ آپ بلکل بلا مبالغہ پانی کا پیالہ بھر کے ہاتھ میں رکھ لیں وہ نہیں گرے پانی نہیں گرے یہ ابھی جو عرب کو پیش کیے جاتے ہیں ایسے ہونٹ کے ہاتھ پہ رکھ لیں اور ان پہ بیٹھ جائے بھائے اور اتنا تیز چلتے ہیں نا جی آپ تصور نہیں کر سہرہ میں تو جیپیں فیل ہو جاتی ہیں اونٹ ٹکل جاتا ہے جیپ سے یعنی فور ویلر گاڑی وہ بھی رہ جاتی ہے لیکن اونٹ ہو نسل والا ایسے نہیں نے جنا پہلے اونٹ کو زخمی کیا جب مکہ کے قریب پہنچ گیا اونٹ کو دلوار کے ساتھ زخمی اور پھر یہ ہے کہ وہ سارا خون جو تھا اپنے اوپر ڈالا اپنے کپڑے پھار ڈالے اور وہاں سے چیخنا شروع کیا الغوس الودد الغوس الغوس یا قریش الغوس یا قریش اب قریش بھاگ رہے ہیں وہ کیا بات ہے بات تو بات نہیں کرتا اونٹ دوڑا چلا جا رہا ہے جو آتا ہے اس کے پیچھے دوڑا ہے جو آتا ہے اس کے پیچھے دوڑا ہے کہ پھر کیا ہو گیا اونٹ زخمی ہے بندہ زخمی ہے خون سے لطفت ہے لیکن نہ تو اترتا ہے بد بخت اونٹ سے اور نبات بتاتا ہے چلتے 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 جناب وہ قابع شریف کے باہر آیا اونٹ وہاں بٹھایا اور دوڑ کے قابع شریف کے اندر چلا گیا سارا مکہ کٹا کر دیا رہا اعلان کرنے آجیب ہوتے ہیں اس نے پورا ایک ٹنشن پیدا کر دی سارے مکہ بھاگ رہے ہیں ایک ادھر سے آ رہا ہے ادھر سے آ رہا ہے ایک دخنی ہے خون میں گھرا ہوا ہے بات نہیں کرتا کہتا مدد کرو مدد کرو جب مکہ میں پہنچا تو پورا حرم بھر گیا پھر لوگ آئے کیا بات ابو صفیان تو خطرے میں کسی طرح جو عادقہ بنت عبد المطلب نے خواب دیکھا تھا یہ عبد المطلب کی بیٹی ہیں عباس کی بہن حضرت عباس ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے بعد میں تو الحمدللہ اسلام لے آئے اور عبد المطلب کے بیٹی ہیں ام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بہن تھی آتقہ آتقہ نے خواب دیکھا تھا کہ ایک آدمی آتا ہے آواز لگاتا ہے بعد سلا سن کہ اے غدار قوم کی نسین غدر والو تین دن کے بعد اپنے قتل کی جگوں پر جانے کے لئے تیار ہو اس آدمی نے کعبے میں آواز دی صفحہ پہ آواز دی جبلوی کبیس پہ چڑھ گیا آواز دی پھر جبلوی ابھی کبیس سے اس نے ایک پتھر پھینکا اور وہ پتھر کوئی ایسا عجیب پھینکا گیا کہ اس کا ایک ایک ریضہ جو تھا تمام کفار کنیس کے گھر میں پہنچ گیا یہ خواب ہے خواب دیکھ رہی ہے صبح اس نے خواب اپنے بھائی کو بتایا اچھا فلید اس کا بھائی اس نے بھی وہی خواب دیکھا اب ان نے کہا کہ اگر یہ خواب سچا نہ ہوا تو میں پورے عرب میں یہ بات اعلان کروں گا کہ سب سے بڑے جوٹ بولنے والا گھر اگر کوئی ہے عرب میں تمہیں بھر نہیں چھوڑوں گا میں تمہیں سارے عرب قبائل میں بدنام بھائی بعد نے کہا ابھی مجھے نہیں پتا تم جان و خواب ابو سفیان کہا ابو سفیان اس وقت پھلا مقاب پہ ہوگا لیکن وہ تو بالکل خطرے میں گھر چکا ہے اور ہو سکتا ہے کہ ہماری مدد وہاں پہنچتے پہنچتے وہ کافلہ ہمارا لٹ بھی چکا ہوگی سب نے اطبہ اطیبہ شہبہ ربیہ بی لہب و مید نے خلف سب گھٹے ہوگئے انہیں کہو قریش ہی تیار ہو جاؤ ہر قریش کا قبیدہ نکلے اپنے جوانوں کے شات اور سواریاں ہتھیار سب مکمل تیار کر لو تو بارحال یعنی یہ یہاں سے تقریبا بعض روایات میں نو سو نوے آدمی ہیں اور بعد میں ایک ہزار آدمی ہیں ایک آدمی ہزار آدمی اپنے اپنے اونٹ پہ کسی ایک اونٹ پہ دو آدمی بھی نہیں ہزار اونٹ جو ہے وہ تو باقیدہ سواری کے لئے دو سو گھوڑا احتیاط کے لئے ساتھ ہے اور اس کے بعد گانے والیاں اور کائنات اور مغنیات اور اسحاب الرائیات کے توائف ہیں جو تھی جنڈے والیاں کہلاتی تھی جنڈہ لگا لیتی گھر پہ گھر پہ پتہ لگے کیا توائف اس لئے ان کو صاحبات الرائیات کہا جاتا تھا تو یہ بھی ساتھ نے لی کہ یہ گائیں گی اور ہماری مجلسیں ہوں گی اور اگر جنگ ہوگی تو پیچھے سے ہمیں ترانے گا گا کہ ہمیں جو ہے قوت دیں گی طاقت دیں گی ہمیں لڑنے کے لیے یہ آدمی مست ہو جاتا ہے نا عرب لڑکی ہمیں شیر پڑتی بزدل ہوگے گھر آگے تو کس کو مو دکھاؤ گے حجیب حجیب شعر پڑتے تو پھر وہ جان فشانی سے لڑتے تھے یہ پوری تیاری کے ساتھ کافلہ نکلا ابو لہب نہیں گیا اس نے اپنے بدلے میں ایک بندہ بھی اس کو پیسے دیئے کہ تم میری دو امید امید ابن خلف جو ہے اس نے بھی بہانہ بنا لیا اس نے کہا کہ میں نہیں اچھا امید ابن خلف کیوں نہیں گیا کہ اس کو ایک آدمی نے بتایا تھا کہ اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ تیرے لیے بددعا کر رہی اور فرما رہے تھے کہ امید ابن خلف کیوں نہیں یہ خطر بڑی پری بار امید نے کہا اچھا ان نے کیا بتایا تھا کہ بکے کے اندر مرے گئے مکہ سے باہر بڑے گا اس نے کہا یہ تو نہیں بتایا البتہ یہ بتایا تھا کہ بڑی بری موت بڑے گا اس لیے اس نے کہا بھی میں تو نہیں جاتا محمد مصطفیٰ نے بددعا کی ہوئی یا کہیں میری موت کا وقت نہ آگیا ادھر آتکا کا خواب ندر آجائے تو ابو جہل کو پتا چلا تو اس نے کیا کیا اس نے ایک آدمی کو دیا بخور بخور آپ تو بقے میں رہتے ہیں نا بخور جانتے ہیں یہ جو عرب لوگ ڈالتے ہیں نا عود کی لکڑی آگ پہ اور اس سے جو دھوان اٹھتا ہے اس کو کہا جاتا ہے بخور اور یہ بخور مختلف قسم کے ہوتے ہیں سندل کا ہوتا ہے عود کا ہوتا ہے گلاب کا ہوتا ہے مشکل ہوتا ہے اور اس کو ڈالا جاتا ہے اور گھر میں ایک قسمی خوشبو ہوتی ہے اور اصل میں اس کا استعمال زیادہ تر جو تھا عرب میں ابتدا کے اندر اب بھی شاید ہوگا تو عورتیں کر دی زیادہ استعمال چونکہ عورت کے بدن میں خوشبو رہے اپنے خواند کے زیادہ مرغوب رہے تو وہ لباس پین کے اصل کر کے اس کے آگ کے دھوئیں کے اوپر کھڑی ہو جاتی تھی آگ کے تورے بدن میں خوشبو آ جائے اور پھر اندر جو رواہے یا قریہ ہیں جو چیزیں ہیں وہ بھی اس کے اثر سے تو اس نے اود جنا کر باقیدہ اوہ میہ تم نے خلف کو بھیجا اور کہا تبخر یا اوہ میہ کہ بڑا خاص اود بھیجا ہے ابو جہل میں تمہارے لئے انہیں کہا کیوں انہیں کہا ابھی تم تو عورتوں والی بات کر رہے ہیں انہیں ڈر کے مارے بدل کے لئے نہیں نکل رہے ہو تو گھر میں بیٹھو بخور لگاؤ عورتوں والا کام کرو باہر تو مرد جاتے ہیں تنوار سے لڑنے والے بخور لگانے والے تو نہیں لڑیں جیسے آج کل حالت ہے ہماری اللہ معاف کرے اللہ پاک کرے دعا کریں کہ خاص طور پہ اللہ عرب کو حرف اتنے سے محفوظ رکھے کیونکہ یہ تو اتنے بیچارے آرام پسند ہو گئے یہ ائر کنڈیشن کے بغیر نہیں کھڑے سکتے لڑیں گے بیٹی یعنی جو آدمی ائر کنڈیشن کٹھا تو اب بھی کر لیتے ہیں ایک ہی سوچ کے ساتھ کٹھا سٹارٹ ہوتا ہے لیکن اگر کوئی ایسا سسٹم ہو کہ بھئی ایسی پہلے سٹارٹ ہو اور بڑے لوگ تو خیرہ اب وہ سارا کو جنہوں کے بعد ریموٹ پہ ہوتا ہے وہ گھر سے نکلنے سے پہلے گاڑی سٹارٹ کر دیتے ہیں تاکہ ایسی سٹارٹ ہو اور ہم جب پہنچے تو گاڑی تھنڈی ہو چکی یہ نہ ہو کہ ہم بیٹھے ہوئے پھر انتظار کرتے رہیں کہ کب ڈڈی ہوگی تو اس قوم کا کیا ہوگا اللہ حافظ اسی لیے شورش نے کہا تھا کہ یا مولا یا رب یہ کیسی قوم ہے کہ جن کی ابتداء امی اسماعیل سے ہوئی تھی اور انتہا امی قلصوم پہ یہ کیسی آ تجھ کو بتاؤ شمشیر و سناول تاؤس و رباب ایسے تو نہیں اقبال بیچارہ روتا گیا تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جناب انہوں نے اپنے کافلے کو نکالا اچھا خدا کی چانے اب ادھر سے بھی کافلہ چل رہا ہے تین سو چودہ کا اچھا ان کے ذہن میں تو کوئی لڑائی کا سوال ہی نہیں ہے کوئی لڑائی کا تصور ہی نہیں تو کافلے کیلئے نہیں کر رہے ہیں کافلہ مل گیا ٹھیک ہے نہیں ملا واپس سے رہ جائے چلتے 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 ایک مقام ہے بدر سے پہلے ایک ہے عدوة الدنیا اور ایک ہے عدوة جس کو قرآن نے بھی اِذْاَنتُم بِالْعُدْوَةِ الدُّنِيَا وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقُسْوَا وَالْرَكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ فَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ تَخْتَلَفْتُمْ فِالْبِعَاد وَلَاكِلْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا اللہ نے فرمایا بیرے بدلین صلی اللہ علیہ وسلم جب تم عدوة دنیا جانبِ شمال میں اور کافر عدوة قصوہ جانبِ جنوب میں وَالْرَكَبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ اور کافلہ تم دن سے نیچے کیسے انتظام ہم نے کیا کہ تم ادھر ہو کافر ادھر ہیں کافلہ نیچے ہے سمندر کی طرف اللہ نے فرمایا لَوْ تَوَادْتُمْ تَخْتَلَفْتُمْ فِي الْبِعَادِ اگر تم آپس میں پروگرام بنا کر بھی کوئی پروگرام لڑائی کا بناتے تو ضرور ایک دوسرے سے آگے پیچھے ہو جاتے ایسا نہ ہوتا ہو سکتا ہے وہ نہ آتے ہو سکتا ہے آپ دیٹھ ہو جاتے فَلَاكِلْ يَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْقُولًا اللہ پاک جو چاہتے ہیں فیصلہ کر لیتے ہیں جو قضاء کر لیتے ہیں پھر وہ ہو کے لیتی ہے یہ تو ہمارا فیصلہ تاکہ ہونا چاہیے لِيَحَلِكَ مَنْ حَلَكَ أَمْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَا مَنْ حَيَا أَمْ بَيِّنَا یہ جس نے برباد ہونا ہے وہ بھی دلیل کے بعد سمجھ کے بعد یہ نہ کہہ کہ مجھے پتا نہیں نہیں پھر سمجھ کے جان بوجھ کے برباد ہو اور جس نے زندہ رہنا ہے اور اسلام قبول کرنا ہے وہ بھی حق و باطل دیکھ رہے اچھی طرح یہ نہیں زبردستی قبول کرے نہیں حق و باطل واضح ہو ہم کھولنا چاہئے اور جناب جب یہ مکہ سے نکلے تو ان کو ایک فکر ہو گئی کیونکہ قریش نے بنو کنانا کا ایک آدمی قتل کیا تھا اور بنو کنانا جو تھے وہ انتقام لینے کی انتظار میں تھے کہ ہمیں قریش کا بندہ بھی لے اور ہم بھی قتل جائے یہ تو قبائل میں پھر ہوتا ہے وہاں تو یہ تصور نہیں ہے کہ یہ آدمی مر جائے اور وہ چھوڑ دیں بھول جائیں حجیب لوگ ہوتے ہیں یعنی آپ سوچ نہیں ساتھ ایک آدمی کے والد کو قتل کیا گیا اس کا بیٹا پڑھا لکھا ایک ٹھاک تعلیمی آفتہ تھا کہ جب بتا نہیں ہم میں تھا یا کیا تھا وہ وہاں سے بلکل ابھی بچہ تھا کالج سے نکلا اور اس وقت وہ کالج میں تھا جب اس کے باپ کو قتل کیا گیا وہ کالج سے ہی وہی سے اس کو ماں نے کہا کہ آپ بیٹا تم یتیم ہو گیا تمہارا کوئی بھی نہیں بچائے جو رشتہ دار ہیں وہ بہت دور کے رشتہ دار ہیں اب تو تمہاری اپنی جان خطرے میں تم کسی طرح باہر نکل جاؤ تو جو کچھ ماں کے بعد پسہ پونجی تھی بیچاری نے ذیور بیور بیچ پوچھ کے اس کو دیئے اور وہ جرمنی نکل گیا جرمنی جا کے پتہ نہیں اس نے کتنی بڑی بڑی ڈگرییاں حاصل کی وہ کتنا تعلیم میں آگے بڑھ گیا اور جناب آپ حیران ہوں گے کہ وہ تقریباً کوئی تئیس سال گزرنے کے بعد اب دنیا بھول گئی اس کی ماں بھی مر گئی کچھ نہیں رہا بیچے تئیس سال گزرنے کے بعد وہ وہاں سے واپس آتا ہے اور آگے باقیدہ کلشن خوف خریدتا ہے دو آدمی قرائے کے قاتل اپنے ساتھ لیتا ہے اور جن لوگوں نے اس کے باپ کو مارا تھا ان کے تیرہ بندے جا کے مار دیتا تئیس سال کے بعد وہ پڑھا لکھاتے لیکن وہ دماغ سے وہ بات نہیں رکھتا مانگا باپ کا بدلہ تو لینا ہے ہرنہ لوگ کیا کہیں گے اتنا بغیرت پیٹا تھا کہ اپنے باپ کے خون کا بدلہ بھی نہیں لے سکتا کیسی اولاد یہ کبائر میں نہیں ہوتا ہے تو بارحال تو اس نے اب جناب ان کو خیال آیا ابو جہل کو کہ ہم جاتو رہے ہیں ہم بدل کی طرف مدینہ کی طرف اس وقت تو بدل کا تصور نہیں تھا وہ تو راستے میں آ رہے تھے بھی کافلے کو بچانا ہے کافلہ جہاں ملے رابو کو ملے بس تورہ ملے کسی جگہ مل جائے ان کو تو بہت نہیں تھا کہ اللہ کی فیصلہ ہمارا بدل میں ہونا ہے تو اس نے کہا ہم جاتو رہے ہیں لیکن جب مکہ خالی ہو جائے ہم تو سب لوگ جا رہے ہیں اور بنو کنانا اگر آگے مکہ پہ حملہ کر دیں ہماری عورتیں ہی اٹھا کے لے جائے تو ہم کیا کرنے گے ان سے تو باری بنتی نہیں جنگ ہے ہماری تو شیطان ابلی سے لعین جو ہے نا ایسے محکم کی انتدار میں رہتا وہ فوراں سراغہ ایک سردار تھا قبیدہ کا اس کی شکل میں آیا اور ابو جہل کو آکے ملاکہ لگا ابو جہل باہر جا رہے ہیں اور بنو کنانا والے مکہ پہ حملہ کر دیں مکہ تو خالی انہوں نے کہا مت گھبراو انی جار لکم میں جو تمہارا ہمسایا ہوں میں نگرانی کروں گا مکہ پہ میں حملہ نہیں کرنے دوں گا انہوں نے کہا اس کا تو تم فکر نہیں مکہ پہ تو کوئی قبیدہ نہیں ہے یہاں تو میں پیرا اگلی بات ہے بڑا اچھا موقع ہے اور پہنچو کافلہ لٹ گیا برباد ہو جاؤ گے ایک ہزار اونٹ ہے اور مسلمانوں کو اگر ایک ہزار اونٹ تجارت کا مال مل گیا تم کیا سمجھتے ہو خاموش مدینے میں بیٹھ رہے گے وہ تو خریب ہیں مجبور ہیں کہ ان کے پاس طاقت نہیں دولت نہیں ورنہ یہ تھوڑا ہے کہ مسلمان کے پاس ضمیر نہیں ایمان نہیں بجل نے کہا بات تک مرٹی کہ چلو نکل اب جناب یہ یہاں سے چل پڑے کافلے نے ابو صفیان نے بڑی اقل مندی کا ثبوت دیا اس نے اپنے کافلے کو ایک خیر موتاد راستے سے بلکل سمندر کے قریب کر دیا آپ نے کہا کبھی پرانے راستے سے مدینہ منبرہ جائیں عرابوک کے راستے سے آپ کو سمندر نظر آتا ہے باقی آتا ہے چیک ہی نارے پہ آپ چل رہے ہیں تو اس نے اپنے کافلے کو اور زیادہ سمندر کے قریب کر دیا اور پہاڑوں کی اوٹ میں آ گیا اور راستہ خیر موتاد تھا تو اب نہ تو مسلمانوں کو بت کر رہا ہے کافلہ کہاں ہیں اور نہ ان بکے والے تو خیر یہاں سے نہیں کر رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کر اسی تلاش میں نکلے اور چلے کہ ہم دیکھیں کہ کافلہ کہاں ایک کو پتا چل گیا راستے میں آتی ہیں اسی بدر کے راستے میں تو سڑک کے کنارے ایک بڑا آدمی بیٹھا ہوا ہے قدو ہے بڑا اس کو آخر دلے آپ نے پوچھا کہ بھئی تمہیں کوئی خیر خبر کافلے کا کوئی پتا وہ تمہیں کہا کہ بات یہ ہے کہ میرے جو معلومات ہیں مجھے پتا چلا ہے کہ کافلہ جو ہے وہ اس کا تو ہمیں پتا نہیں حقیقت میں کے کیلے لیکن یہ مجھے پتا چلا ہے کہ زمزم ابن عمر جو تھا اس نے مکہ والوں کے ترادے دی ہے اور وہاں سے ہزار کی تعداد میں لشکر جرار جو ہے وہ نکل اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ فلان تاریخ کو لشکر مکہ سے چلا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عدوة القصوہ پہنچ چکا ہو اور اس نے کہا اسی طرح مجھے یہ بھی پتا چلا ہے کہ مدینہ منورہ سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کافلہ جو ہے چلا ہوا ہے اور جو میرے علم میں ہے کہ فلان تاریخ کو مدینہ سے نکلے ہیں تو وہ میرا خیال ہے کہ عدوة الدنیا پہ پہنچ گئے یعنی اندازہ کریں اس بوڑے کی تخطیب کا اور دماغ کا کہ بھی اگر ایک کافلہ اونٹوں پہ چلے مدینہ سے تو کہاں پہنچا ہوگا اور مکہ سے چلے تو کہاں پہنچا اور این وہی جگہ بتائے اس نے کہا کہ مکہ والے تو پہنچے ہوں گے عدوة القصوہ کے پاس اور مدینہ والے پہنچے ہوں گے عدوة الدنیا کے پاس تو اب جب وہاں آگئے تو کچھ صحابہ حضور کی خدمت میں آئے انہیں کہا کہ یا رسول اللہ کہ ہمیں اس جگہ نہیں رکنا چاہیے اور دو آدمیوں سے معلومات بھی حضور کو ہو گئے کہ بھئی کافلہ جو ہے وہ آ تو رہا ہے لیکن اپنے راستے پر نہیں بہتا ہے طریق پر نہیں یا ملوم یہ ہوتا ہے کہ اس نے اور دیادہ سمندر کی طرف اختیار کر لیا ہے انہیں کہا عذور ہمیں یہاں نہیں رکنا چاہیے جہاں ہم رکے ہوئے ہیں عدوة الدنیا کے پاس یہاں کو پانی ہم چاہیے کہ ہم ایسے مقام پہ جائیں کہ جہاں پانی تو یہ وہاں سے پانی کے لیے چلے اور بدر میں پہنچے اللہ کو مندوب اللہ نے بدر کو شان دے لی کہ قیامت تک بدر کا نام جو ہے قرآن میں پڑھا جائے قیامت تک بدر کا نام جو ہے وہ زندہ رہے گا تاریخ کے ماتھے پہ اسلام کا ایک عظیم جمر عظیم غزوہ عظیم فتح یوم الفرقان تو یہ ماء بدر پر پہنچے اور اس صحابی نے ایک اور مشورہ بھی دی اس نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم ایسا کریں کہ اور جو چھوٹے چھوٹے یہاں چشمیں ہیں کونے ہیں ان سب کو ہم بند کر دیں تاکہ اگر ماں کی کوئی کافروں کا لشکر آ بھی رہا ہے تو ان کے پاس پانی نہیں ہوگا کہ اپنی طرف سے عظیم نے فرمائے ہاں ٹھیک رائے تو اور اللہ نے آزمان اسے بارش اللہ اللہ کی شان ہے دے کہ پرانے پاک نے خود اس نقشے کو بیانے آزمان 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 سب کووراکم بھی ویزہب عنكم ویزہب عنكم ججز الشیطان ولیربط على قلوبکم ولیربط على قلوبکم ویتبت به الاقدام اللہ نے فرمایا کہ ہم نے میرا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو آپ کی صحابہ پر ایک نعاس کہتے ہیں نیند نیند اور دوسرا ہم نے آسمان اسے بارش برسا دی کیوں تاکہ وہ زمین تھنڈی بھی ہو جائے جم بھی جائے چلنے بھی بھی آسانی ہو اور یہ نیند یہ پانی یہ رحمت کیوں کی تاکہ تمہارے دلوں میں اگر کوئی چیز شیطانی بسابس ہیں تو اللہ ان کو بھی دور کر دے اور ہم نے یہ کر دیا لیربت علا قلوبکم اس نیند کو بیج کر ہم نے آپ کے دلوں کو مضبوط کر دیا فَيُسَبْتَ بِهِ الْأَقْدَامِ اور زمین کو جمع کے ہم نے موقع دیا کہ آپ قدم جمع کے لڑ سکیں یہ سارا انتظام اللہ کی قدرت خود کر دی جا رہی ہے ابو جاہل نے بھی دو آدمی بھیجے اس نے کہا کہ تم نکلو پتہ کرو گے بھئی ہو کیا ہوا تو بہرحال تھوڑی دیر کے بعد ابو سفیان کی اطلاع پہنچی مکہ والوں کو اس نے کہا دیکھو بھائی میرا کافلہ تو نکل گیا اب مسلمان مجھ پہ حملہ نکل گیا کیونکہ تم بدر میں آگئے ہیں عبدالقسوہ پہ پہنچے ہوئے ہیں اور میں تو اس سے اور دیادہ مکہ کی طرف نکل گیا ہوں تو مسلمان تو اور ادھر ابھی مدینہ کی طرف ہیں تو اب تو آپ کے لشکر کو عبور کر کے تمہارے ساتھ نہیں لڑ سکتے آگے لشکر بیٹھا ہوا اہدار کا تو لہٰذا کافلہ صحیح سلامت نکل گیا ہے اور میری رائے یہ ہے کہ تمام سردارانیں قریش جو ہیں دوبارہ غور کریں غاپس آ جائیں گے اب لڑے گی کیا ضرور وقت سرد تو کافلے کا تحفظ تھا کافلہ تو نکل گیا جب پتہ لگا بنی زہرہ کو کہ کافلہ چلا گیا ان نے کہا بھی ہم بھی واپس جاتے ہیں ہم کیوں لڑے ہیں بھی خامقہ بلا وجہ اب مسلمانوں کو کیوں ڈھوڑنے ہیں بنو حاشم کو پتہ چلا ان نے کہا بھی بات تو ٹھیک ہے ہم آئے تھے کافلے کے تحفظ کے لیے ہمارا کافلہ خیریت سے چلا گیا اب ہم کیوں خامقہ جائیں اور مسلمانوں کو تلاش کرتے پھریں کہ جی تم کہا ہو کہا ہو وہ بھی کافلہ ڈھونڈنے آئے تھے ان کو بھی نہ ملا وہ بھی جہاں ہوں گے آخر تنگ آگے واپس کر جائیں بنو حاشم نے کہا ہم بھی واپس جاتے ہیں بنو زہرہ نے کہا ہم بھی واپس جاتے ہیں عطبہ نے تو خیر کھڑے ہو کے اعلان ہی کر دیا وہ نے کہا بھی ہم تو واپس جا رہے ہیں ہم نہیں لڑتے ہیں کیوں جائیں مسلمانوں کو ڈھونڈنے کے لیے بھائی ہم لوگوں نے اعلان کیا تھا کہ اپنے کافلے کی حفاظت کے لیے نکلو اور ہمیں کافلے کی حفاظت کے لیے نکلے اور بالکل خیریت سے ہمارا کافلہ چلا گیا ابو جہل کو پتہ چلا اس نے کھائے تو مرے گیا اتنی مشکل سے میں اتنی بڑی تعداد اتنی بڑی قوت لے کے نکلا تھا کہ آج مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کرتے ہیں یہ تو پھر کچھ نہ ہوا اتنا سفر کر کے بھی ہم آئے اور مسلمان ہمیں پتا ہے کہ ہیں تو اسی راستے میں یہ نہیں بتا کہ کہاں ہیں اس نے عامر الزمری کو بلایا اس کے بھائی قتل ہوا تھا اس کو قتل گیا تھا عبداللہ ابن جہش کے کافلے اس نے اس کو بلایا اس نے کہا دیکھو یہی تو موقع تھا مسلمانوں کا کتنے لوگوں میں دو سو تین سو چار سو پانچ سو ہم تو ایک ادھارے ہیں یہی تو موقع تھا کہ آج ہم مسلمانوں کو صفحہ حسنی سے ہمیشہ کے لیے ختم کرتے ہیں اور تیرے بھائی کا بدلہ لے لیں ابنو زہرہ والے ابنو حاشم اطبع سبتیت واپس جانے کے لئے تیار ہو گئے وہ نے کہا اچھا اس نے جناب وہ اپنے کپڑے پھاڑے پٹی اٹھا کے سر پہ ڈالی اور آگے جناب رونا شروع کر دیا اور چیخنا شروع کر دیا کہ مکہ والو تم بڑے غددار تمہارا بیٹا مر جاتا تمہارا بھائی مر جاتا تم بدلہ لیے بغیر کبھی واپس نہ جاتے بیٹا کیونکہ میرا بھائی بڑا تھا اس لیے تمہیں اب واپسی یاد آگئی تو اتفاق سے آئے ہیں مسلمانوں کے ہم قریب ہیں بس کو چل دو اب انہوں نے جب غیر دلائی سب پھر رک گئے ٹھیک ہے جی تلاس کرتے ہیں مسلمانوں دو آدمی گئے تھے تلاس کے لیے ابو جہل کے مسلمانوں نے ان کو پکڑ لیا وہ جب پکڑے گئے ان سے پوچھا مسلمانوں نے کہ بھی تم کون ہو انہیں کہا ہم قرآش کے ساتھ ہی ہیں انہوں نے کہا نہیں تم ابو صفیان کے قافلے کے آدمی انہوں نے کہا نہیں ہم قافلے کے آدمی نہیں ہم مسلمانوں کو مارنا شروع کیا حضور صلی اللہ سے نماز پڑھے تھے آپ نماز سے فارغ ہو آپ نے فرمائے عجیب بات جب وہ سچی بات کرتے ہیں تم مارنا شروع کر دیتے ہو جب جوڑ بولتے ہیں جوڑ دیتے ہیں ان کو وہ تو ٹھیک کہہ رہے ہیں وہ ابو صفیان کے قافلے کے آدمی نہیں ہیں حضور نے فرمائے اچھا ٹھیک ہے تم ابو یال کے کافلے کے لوگوں کی طرح آدمی ہے مکہ سے جو لے کے نکلائے تو آدمی بڑے سمجھ دارتے ہیں انہوں نے کہا کہ جی پتہ نہیں ہیں بہت سے آدمی انہوں نے فرمینا کوئی اندازہ انہوں نے کہا جی اندازہ اندازہ کوئی ہے ہم تو بدل ہو گئے ہیں انپڑڈ ہو گئے ہیں جاہل ہو گئے ہیں ہمیں تو انہوں نے بھیجا تھا کہ در جاؤ بدینے سے کوئی کافلہ لڑائی کے لیے نکل رہا ہے اس کا پتہ کرو بیزے بارحال پرائش کا بہت بڑا نشکر ہے لیکن پتہ نہیں تھوڑی دیر کے بعد دوسرا سے مجھا کہ اچھا روزانہ کتنے اونٹ زبے ہوتے ہیں انہوں نے کہا جی روزانہ جو ہے نا جی دس حضور نے فرمایا اچھا اس کا مطلب ہے کہ نو سور ہزار کے درمیاں ہے تمہارا نشکر کیونکہ ایک اونٹ کے ایسا ہو آدمی پورا ہو سکتا ہے کھانے والے کو جب دس اونٹ روز کے درمے کیا جاتے ہیں تو ملوم ہوتا ہے کہ تمہارا ایک ہزار کلش کر انہوں نے کہا جی ہمیں یہ نہیں پتا میں اچھا ہی ان کو نہ پا رہا ہوں ان کو چھوڑ دیں ان کو کیا ہے یہ تو معمود ہیں ڈونڈ رہے ہیں کیسے ہم ڈونڈ رہے ہیں ان کو چھوڑ دیا انہوں نے جا کے بتایا اب کونوں کونوں کو پتا جاتا ہے اب تو بالکل قریب ہیں ہم سرے کوٹی لے کے ادھر ہیں پہاڑوں کے اور ہم ادھر ہیں ہم تو بالکل قریب آگئے ہیں بالکل این درمیان میں تو کوئی فاصلہ ہی نہیں اب ابو جال نے اپنے نشکر کو للکارہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کو بھی یقین ہو گیا کہ اب تو جنگ دونی حضور کھڑے ہوئے آپ نے خطبہ پڑا اور آپ نے فرمایا کہ اشیرو یا ایوہ الناس لوگوں مشورہ دو کیا بات ہم نکلے تو کافلے کے لیے تھے لیکن کافلہ تو نکل گیا اب کیا ارادہ ہے جنگ لینی ہے کیا طریقے سے واپس جائیں تو صحابیوں کے حضرت ابو بکر حضرت عمر مہاجرین میں سے قریش میں سے نے کہا کہ یا رسول اللہ سب معاملہ آپ کے ہاتھ میں آپ جو حکم دیں گے ہم تو جانے قربان بس ہم تو یہ جانتے ہیں کہ جو آپ کا حکم ہوگا ہمارا حضور پھر فرمایا شیرو یا ایوہ الناس لوگوں رائے دو تو انصار کا سردار ہوتھاؤ سمجھ حضرت نے کہا کہ حضور ہمارا فکر کیونکہ قریش کے تو دو تین آدمی کھڑے ہو کے رائے دے چکے ہیں اصل میں حضور ہمارا فکر کر رہے ہیں کیونکہ ہم مدینے والے جو ہیں ایک تو زیادہ جنگ سے واقف نہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے وعدہ کیا تھا حضور کا کہ آپ مدینے میں آئیں گے تو ہم آپ کی اپنی جانے والے آپ پھر قربان کر دیں گے حضور اس فکر میں ہے کہ شاید یہ مدینے کی حد تک تمہیں لا تحفظ کریں گے لیکن مدینے کے باہر شاید نہ کریں کیونکہ معاہدہ تو یہی تھا وہ کھڑا ہو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ لسنا اصحاب محمد اصحاب مصابلن اصحاب محمد خود نے کہا حضور کیوں فکر کرتے ہو ہم کوئی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہی نہیں جو یہ کہیں گے بلکہ ہم تو وہ لوگ ہیں ہم کہیں گے کہا کہ آپ کیا فکر کر رہے ہیں ہم موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ کہہ دیں گے کہ آپ جانے آپ کا خدا جانے ہم بیٹے ہوئے ہیں آپ لڑیں ہم آپ کے ساتھ ہیں ایک اور انساری انہوں نے کہا حضور لو امرتنا الہ برکل غماد برکل غماد ایک جگہ ہے یمن اور مدینہ شریف سے لے کر برکل غماد تک دربیان میں چودہ بڑے بڑے قبائل انہوں نے کہا حضور اگر آپ ہمیں کہیں کہ برکل غماد پہ پہنچو تو ہم پہنچیں گے یعنی یہ تو ایک قریش کا قبیلہ ہے نا وہ تو چودہ قبیل اسے لڑ کے جانا پڑے گا نا برکل غماد ہم تو پھر بھی حکم کے لیے تیار ہیں ایک اور صحابی کھڑے ہوئے وہ نے کہا حضور آپ حکم تو کریں کہ سمندر میں چلانگ رگا دوں ہم رگا دیں ہمارا فکر کیوں کرتے ہیں مسور رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک جتا وہ خوشی سے کھڑ حضور نے فرمایا کہ اللہ تم کو جدائے خیر دے یہی دو آزمائش کی گھڑیاں ہوتی ہیں جن میں مومنوں کا ایمان اللہ آزماتے ہیں تو آپ لوگوں نے جس عیسار کا اور جس قربانی کا اظہار کیا ہے وہ مجھے میرے لئے خوشی کا باعث ہے لیکن میں ایک بات بتا دوں مجھے بھی اللہ کی طرف سے اشارات ملے ہیں فتح تو تمہیں ہوگی کبرانے کی کوئی بات نہیں یا تو ہمیں کافلہ بھی لے گا یا پھر ہمیں یہ مال غریبت بھی لے گا ان سے اللہ ہمیں خالی نہیں بھیجیں گے مدینہ سے ان دو چیزوں میں سے ایک چیز ہمیں ملے گی ادھر کفار نے اپنی خیامیں لگا دیئے اور فوج بٹھا دی ادھر حضور پاک نے حکم دے دی ابھی اپنے خیامیں شہمیں نصب کرو اور بیٹھ جاؤ تیار ہو جاؤ تو صحابہ کٹھے ہوئے انہیں کہا یار سلطہ ہمارا ایک مشورہ ہے سعاد ابن بواز نے آکھا حضور نے فرمایا ابتہ ہو کے حضور نے کہا حضور ایک تو ہم آپ کے لئے بنا دیتے ہیں عریش عریش کا مانا یہ ہوتا ہے کہ لکڑیاں کھڑی کر دیتے تھے اور اوپر کچھ لکڑیاں ڈال کے اور خجور کی چھڑیاں ڈال کے جنہیں چھپر سا جیسے آپ سمجھیں چھپر تو اس کا فیدہ یہ ہوگا کہ ایک تو دھوپ کے وقت آپ اس کے نیچے بیٹھ گیا تو سایہ ہو گیا اور ضرورت کے مطابق آپ اس کے اوپر بھی بیٹھ گیا اور اوپر سے کھڑے ہو کر دو دشمن احباب کو آپ دیکھتے رہے اور دوسرا حضور وہاں ہم اپنے خصاف جو ہمارے پاس رہے جیسے ہیں ان میں سے جو اچھے ہیں وہ پہاڑ کے پیچھے بٹھا دیتے ہیں کہ خدا اللہ خاصتہ جنگ میں اگر ہم سب کے سب شہید ہو جائیں کہ حضور اللہ جو لوگ مکہ میں ہیں مدینے میں ہیں وہ کوئی ہم سے ایمان میں کم مخلص تو نہیں اس وقت تو یہ اعلان نہیں ہوا تھا کہ ہم نے جنگ لڑنی ہے ورنہ تو کوئی پیچھے نہ رہتا وہ تو ایک رائے تھی کہ کافلہ جا رہا ہے اسی لئے تو حضور نے حضرت عثمان کو بھی منع کر دیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی آنے لگے تو آپ نے فرمایا کہ عثمان نہیں میری بیٹی اور تمہاری بیوی رقیہ جو ہے وہ بیمار ہے تم اس کی علاج کے لئے روک جاؤ کوئی بات نہیں ہم تو ابو سبیان کے کافلے کی حد تک جا رہے ہیں اتنے کا حضور پر یہ فیدہ ہوگا کہ آپ ایک توریش میں ہوں گے اور آپ دیکھ رہے ہیں ہوں گے کہ ہمارا میدان جنگ میں کیا حال ہو رہا ہے اگر خدا نہ خاصہ پانسہ پلٹتا ہوا دیکھیں تو کم از کم آپ تو اونٹ پہ بیٹھ کے مدینہ شریف پہنچیں اتنے تک تو ہم کافروں کو آگے نہیں پڑھنے دیتے جب تک کہ آپ دور نہ چل جائیں اتنا تو ہم بھی روک رہے ہیں کہ کم از کم ان کو ایک دن روک لیں آپ ایک دن کا سفر اگر آگے نکل جائیں پھر تو آپ کو کوئی نہیں پکڑ سکے اور آپ جب مدینہ پہنچیں گے تو مدینہ والے پھر آپ کے ساتھ ہوں حضور نے فرمایا کہ اچھا ٹھیک ہے تم نے جرائی دی ہے ٹھیک عریش بناو چھپر بن گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز کے بعد حضور نے ہاتھ اٹھائے اور اتنی لمبی دعا کی صحابہ کہتے ہیں ایسی دعا ہم نے اور اسی دعا میں اللہ کے نبی نے یہ وہ کلمات تھے جو فرمایا تھے کہ اللہم ان تُحلِق حاضِهِ الْأَصَابَةَ لَن تُعْبَدْ فِي الْأَرْضِ اَبْدَا کہ اللہ آج اگر تُو نے اس جماعت کو بھی ختم کر دیا تو پھر تیری عبادت کرنے والا بھی زمین میں کوئی نہیں رہے گا یہی تو جماعت اگر یہ بھی ختم ہو گئے تو مدینی والے بیچارے وہ بھی تو حمد آر جائیں گے اسلام کی تو شوقت ہی ختم ہو اور حضور کے خند مبارک میں چادر ہے ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ چادر بھی گر گئی اور دعا مانگتے مانگتے حضرت ابی بکر آئے انہیں آکھے حضور کی چادر اٹھائی اور کہا کہ لا تُلْحِعَ لَاللَّهِ یا رسول اللہ اللہ لا يُخْدِقَ اللَّهُ عَبَدَا میرا بدنی آپ اتنی سخت دعائیں اپنے اللہ سے کیوں مانگ رہے ہیں مجھے اس رب قدیر کی قسم ہے خدا آپ کو کبھی رسوہ نہیں کریں اللہ اپنے نبی کو رسوہ کر دیں حضور آپ کیوں فکر کریں آپ کوئی فکر نہ کریں اللہ آپ کی نصرت کریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا سے فارغ ہوئے آپ کا اتمنان قلب ہوا اور اس کے بعد جو ہے اب مر کے کی قیفیت جو تھی وہ بالکل ایسے ہو گئی کہ ادھر آپ خود سوچیں ایک ہزار آدمی ہو اور سامنے تین سو تیرہ آدمی ہو تو کیا مقابلہ کیا ہوتا ہے تو حضور نے حکم دیا کہ بھئی وہ جو عام ہوتا تھا پہلے جو جنگوں کے طریقے ہوتے تھے وہ یہ ہوتا تھا کہ یہ مہمنہ ہے یہ محصرہ ہے اور یہ تربیہ یعنی جنگیں جو ترطیب دی جاتی تھی ایک فوج جو ہے وہ دائیں طرف سے پڑھے ایک فوج جو ہے وہ محصرہ سے پڑھے ایک فوج جو ہے وہ سیدھی چلیں گے تاکہ وہ دونوں بازو جو ہیں وہ مدد کرتے چلے جائیں گے اور دشمن کو گھیرے میں لیتے 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 اس کا اس کے پیچھے آئے اور کچھ لوگ ہوں گے جو اپنے فوج میں اپنے مسکر میں اپنے مقر میں اس کا کنٹرول کریں گے حفاظت اب یہ تو بالکل یعنی ایک عجیب سی بات تھی کہ کہاں ایک ہزار کا لشکر جرار اور ہر آدمی ان کا مقاتل ہر آدمی جنگ جو اور کہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور ناتجربہ کار جنہوں نے کبھی جنگ بھی نہیں دیکھی لیکن حضور نے حکم فرمایا کہ ایسا کرو کہ ایک ہی سب بنا لو لمبی بس اب مہمنا محصرہ کا کوئی وقت نہیں ایک ہی سب بنا کے دشمن کے سامنے کھڑے ہو جو پھر اس کے بعد جو ہے ہم جنگ کی ابتدا کریں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہی مجھے بھی صحیح راستے پہ قائم رہنے کی توفیق دے اور اسحابِ بدر کا جذبہ ایمان محبت استقامت نصیب فرمائے والسلام مرادران اسلام واجب اللہ احترام بزرگو دوستو عزیز نوجوانو سیرتِ رسولِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمن میں ہمارے یہ دروس کا سلسلہ کئی ہفتوں سے جاری ہے الحمدللہ زمانہِ قبل از اسلام زمانہِ ولادتِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بشارات بشارات وقتِ ولادت ولادت کے بعد کے ارحاصات و موجزات اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شباب زمانِ بیست معارضہِ کفارہِ قریش تازیبِ مسلمین حجرتِ الالحفشا حجرتِ الالمدینہ اور ہمارے دروس کی بات پہنچی تھی غزوہِ بدر غزوہِ بدر جو ہے یہ اسلام کا سب سے اول غزوہ ہے غزوہِ بدر جو ہے یہ ایک ایسی باعظمت اور شان والا غزوہ ہے کہ اس کے بعد اس کے مقابلے پہ کوئی غزوہ نہیں آسکا اور اسی غزوہِ بدر کو یومِ بدر کو اللہ نے قرآن میں یوم الفرقان کے نام سے ذکر فرمایا اور غزوہِ بدر جو ہے بے اعتبارِ زمانے کے بھی سب سے افضل زمان میں کے رمضان المبارک میں واقع ہوا اور بے اعتبارِ سبقت کے بھی کہ مسلمانوں کی مظلومیت کے بعد بقہوریت کے بعد یہ پہلا موقع ہے کہ اسلام نے اپنے ماننے والوں کو اجازت دی کہ وہ بایدان میں نکل کے قفار کا مقابلہ کرنا اور اس غزوے کی عظمت یہ بھی ہے کہ سرکارِ دو جہاں خود شریف ساتھ لا چکے ہیں اور یہی وہ وہ غزوہِ بدر ہے جس میں اللہ کے فرشتوں نے بھی کتال کیا اس سے پہلے یا اس کے بعد پھر کسی غزوے میں فرشتوں نے کتال نہیں کی فرشتے اترے تو ہیں لیکن انہیں جنگ نہیں لڑی اور اس غزوے کے بارے میں اگر آپ قرآن پاک کی ان آیات پر جس میں اللہ نے غزوہِ بدر کا تذکرہ فرمایا ہے غور کریں تدبر کریں تو معلوم ایسے ہوتا ہے کہ جیسے قدرت خود تختیب کر رہی ہے کہ اللہ دبارک و تعالی نے قرآن پاک میں فرمایا کہ اگر تم مسلمان اور کفارِ قرآن آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جنگ کا پروگرام بناتے ایک وقت مؤین کرتے ایک مقام مؤین کرتے لختلط تم فیل میں یاد ہو سکتا ہے کہ تم اس کو پورا نہ کر سکتے بَلَاكِلْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْغُولًا لیکن جو اللہ فیصلہ کر چکا ہے وہ تو ہو کے رہے گا ایسی تختیب کہ مسلمانوں کا مدینے سے نکلنا ابو سفیان کا قافلے کو بچا کے لے جانا سرزمین مکہ میں ایک بکے والوں کو اطلاع ہو جانی اور ابو جہل جو ہے اپنے پورے لاو لشکر کے ساتھ ایک ہزار مقاتلین کو لے کے چل رہا ہے اور ایک ہزار اونٹ ہے دو سو گھوڑے ساتھ ہیں اور کائنات گانے والیاں اور ان کے شامیانیں اور سارے انتدام کے ساتھ جا رہا ہے اور سب سے پھر اس کو دھارز بندانے کے لیے شیطان جو ہے وہ بھی ایک سردار کی شکل میں ساتھ یعنی ایک عجیب منظر ہے اور دیکھیں ایستا ایستا قدرت قریب نہ آ رہی ہے کہ اِذْ اَنتُم بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيَا وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقُسْوَى وَالْرَكُّ اَسْفَلَ مِنْكُمْ وَلَوْتَوَعَدْتُمْ لَخْتَلَفْتُمْ فِي الْبِعَادِ اللہ نے فرمایا جب تم اَدْوَةِ الدُّنْيَا میں تھے اور کافر اُدْوَةِ قُسْوَا میں تھے یہ جگہ کا نام آپ جب بدر سے نکلیں گے نا تو پہلے پہلے پھر وہ ادوہ آئے اَدْوَةِ الدُّنْيَا اسی طرح پھر بدر سغرہ ہے بیر استراحہ ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منازل ہیں مدینہ شریف تک اور اللہ فرما رہے خود نقشہ کہ تم اَدْوَةِ دُّنْيَا کی طرف تھے اور کافر قصوہ کی طرف تھے کیونکہ مدینہ شمال میں واقع ہے مسلمان جو تھے وہ شمال سے تھے اور یہ جنوب سے جا رہے ہیں وَلَوْتَوَعَدْتُمْ لَخْتَلَفْتُمْ فِي الْبِعَادِ ولیکن ليقضی الله أمرا ولیکن ليقضی الله أمرا كان مفتولا ليهلك من هلك عن بينك ليهلك من هلك عن بينك ويحيى من حي عن بينك وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ اللہ فرماتا ہے یہ سارا ہم کر رہے ہیں اگر تم کرتے تو تم وعدے بھی شاید نہ پوئنٹ لیکن ہم چاہتے تھے کہ فیصلہ ہو جائے حق اور باطل نکھر جائے صدق اور قذب جو ہے الگ ہو جائے ظلمت و نور کا امتیاز ہو جائے یوم الفرقان بن جائے اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر آگے بڑے صحابہ نے کہا کہ آگے بڑے کیونکہ یہاں تو پانی کا بسلا ہو پھر یہ بدر میں آئے مقام بدر پہ پہنچے مائے بدر پہ پہنچے اور اس طرح قافروں نے ڈیرہ ڈال لیا اور قدر مسلمانوں نے اب آمنے سامنے صفحے من گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ مسلمان جو ہیں وہ صرف ایک حصف بنا لیں بس اب مہمنا محصرہ کی گنجائشی نہیں کتنے آدمی ہیں دین سو تیرہ تو آدمی اور صفح نے ایک ہزار کا لشکر ہے اب مہمنا محصرہ تو وہاں ہوتا ہے کہ جب کسی کے آپ نے فوج پہ اور کسی مقام پہ حملہ کرنا ہے اب تو آئے کامنے صفحنے کی بات ہے تو ایک حصف بنا دی گئی اور قافروں میں ایک رواج تھا اور اس دمانے میں یہ عادات تھی کہ جب جنگیں ہوتی تھی کیونکہ جنگ تلوار کی تھی نیزے کی تھی اور تیروں سے بارشیں ہوتی تھی اور تو کوئی یہ تو نئی جدید ٹیکنیک تو نہیں تھی کہ آپ اپنے ملکوں میں بیٹھ کے ہزاروں مل دور سے سیکڑوں مل دور سے ویزائل پھینک دیں یہ تو سسٹم نہیں تھا اب تو جنگ نہیں ہے حقیقتن اگر دیکھا جائے اب تو یہ نئے ایک جدید ٹیکنولوجی کی اور دماغ کی جنگ اب تو عقل لڑائے جاتے ہیں اب کوئی بہادری کوئی شجاعت وہ تو مسئلہ ہی نہیں اب ایک پورے یعنی نعوذ باللہ ایک پورے ملک پہ ایک ایٹم مار دیں ایک بم پھینک دیں بس ختم ہوگے بہادر کیا اور کمزور کیا جنگیں تو پہلے ہوتی تھی اب آپ نے سامنے ایک دوسرے کا مقابلہ ہو اور اُس وقت نواج یہ تھا کہ جب صفحیں دونوں طرف سے کھڑی ہو جاتی تو لوگ مبارزت کرتے تھے اس قربی میں کہتے ہیں مبارز کہ حلی مبارز انہی کوئی ہے جو میرے مقابلے پہ نکلے تو کافروں سے ان کے بڑے جنگ جو تھے لڑاکا تھے اُقبع وغیرہ وہ نکلے انہیں کہا کوئی ہے مارے مبارز تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حضرت مصب بن عمیر اور سیدنا حمزہ نہیں اللہ کی شان ہے کہ اللہ نے مسلمانوں کے لیے نصدر کی تھی انہیں کافروں کو غدر کر دیا مرے گئے کافر اب اور جنگ میں تیزی آنے لگا دونوں طرف سے غصہ بڑھنے لگا جوش بڑھنے لگا تو حضرت عبد الرحمان ابن ععوب فرماتی ہے کہ میں نے جب صرف پہ نظر ڈالی تو خدا کی قدرت ہے کہ میرے اس جانبی ایک نوجوان ہے جس کی عمر ستارہ سال اور میرے بائیں جانبی ایک نوجوان ہے جس کی عمر زیانہ زیادہ بیس سال ہوگی اور دونوں بھائی تھے معاز اور معاویز بعض علماء نے کہا ایک کنام معاز تھا اور ایک کنام عوف تھا یہ عفرا کے بیٹے تھے معاز معاویز ابن عفرا تو عبد الرحمان ابن عوف فرماتی ہے کہ میں نے اپنے دل میں یہ تمنہ کی یہ خواہش کی کہ کاش ہے میرے دائیں بائیں کوئی بہادر ہوتے کوئی تجربے کار ہوتے جنگ کے تو چلو دوران جنگ میں مجھے بھی کوئی تھوڑا سا تو ریلیف ملتا اب یہ دونوں بچے ہیں میں ان کو سنبھالوں گا کہ جنگ کروں گا وہ کہتے ہیں کہ میں ابھی اسی فکر میں تھا اسی سوچ میں تھا کہ اس میں سے ایک لڑکے نے مجھے کہا گیا ہم میں مجھے چاچا اینہ ابھی جہل ابھی جہل کہا ہے احباب کرام اس کے بعد اب آپ اس مبارک سلسلے کی سیڈی نمبر سترہ سمعت فرمائیں مجھے مگن اشترہ د sus سوچ